ڈیئر سٹوڈینٹ اسلام علیکم آج ہم نیا چپٹر اردو کا پڑھیں گے نظریہ پاکستان اس کے مصنف ہے ڈاکٹر غلام مصطفی خان پیج نمبر 49 39 نکالی ہے سب سے پہلے میں ان کے بارے میں پڑھوں گی آپ بک میں دیکھئے پیج نمبر 39 ڈاکٹر غلام مصطفی خان جبل پور یہ اندوستان میں جگہ ہے وہاں پیدا ہوئے ناظرہ قرآن گھر میں پڑھا وہیں کہ انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں سانوی جماعت تک تعلیم حاصل کی علی گڑھ سے ایمے اور ناکپور یونیورسٹی ناکپور بھی انڈیا میں ایک جگہ ہے سے پی ایش ڈی اور ڈیلٹ کی ڈگرییاں حاصل کی 1937 میں پبلک سرویس کمیشن پاس کر کے کنگ ایڈوٹ کالج امراؤٹی یہ بھی اندوستان میں ایک جگہ ہے وہاں اردو کے استاد مقرر ہوئے اس کے بعد آپ ناکپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر کیے گئے انیس سو اٹالیس میں ہجرت کر کے پاکستان آگئے اور اسلامی یونیورسٹی کراچی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے بابا اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج کراچی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر تائینات کیا یعنی وہاں پہ ان کو صدر شعبہ اردو بنا دیا گیا علمہ آئی آئی قاضی نے آپ کو حیدر آباد سن یونیورسٹی صدر شعبہ اردو مقرر کیا بہت ساری تعلیمات بہت سارے ان کے پوسٹیں ان کے بدلتی رہیں جگہ جگہ آپ گئے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عالم محقق ہیں تحقیق کرنے والے مصنف لکھنے والے ماہر لسانیت زبان پر عبور ماہر تعلیم میں ماہر اور سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم رہنماتے آپ کو اردو ہندی فارسی عربی اور انگلیز زمانوں پر عبور حاصل تھا اس آپ کی علمی تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغے ایوارڈ تمغے ایوارڈ اور سپاس نامے یعنی اعزازی ڈگی ہیں عطا کیے حکومن پاکستان نے اقبال اور قرآن کتاب لکھنے پر صدارتی ایڈ وارڈ ستارہ امتیاز سے بھی نوازا آپ کی تحریر کرتا کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں ابھی بھی پاکستان کے انیورسٹری میں ان کے کتابیں پڑھائی جا رہے ہیں چلیں نیکس پیچ پر آئیے پیج نمبر نظریہ پاکستان دیکھیں نظریہ پاکستان ہم پڑھ چکے ہیں بہت بڑا چپٹر ہے تھوڑا تھوڑا پڑھ پڑھ کے سمجھاؤں گی باقی آپ کو خود ریٹ کرنا پڑے گا نظریہ پاکستان یعنی دو قومی نظریہ پاکستان کس وجہ سے وجود میں آیا پاکستان کن حالات میں تھا مسلمانوں کے کیا حالات تھے پس ماندہ تھے ایسے میں کون آگے بڑھا کون کس نے مسلمانوں کو ترقی دلائی کس چیز نے مسلمانوں کو آگے بڑھایا ظاہر انگریزی تعلیم نے ایسے میں سرسید احمد خان سب سے آگے آئے اور مسلمانوں کا بہت ساتھ دیا اس تمام چپٹر میں پورے سبق میں یہی بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ نظریہ پاکستان ہے ہم پی ایس ٹی میں بھی بہت پی ایس ٹی پڑھ رہے ہوں گے اس میں بھی یہ آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے نظریہ پاکستان یعنی دو قومی نظریہ کے بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا ٹھیک ہے یہ تو ہے اب میں تھوڑا سا پڑھ رہی ہوں اسٹارٹنگ سے دیکھئے پیج نمبر فورٹی مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوہ بنایا ہے لیکن جب کفر و الہاد کا اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کفر و الہاد کا مطلب یہ ہے کہ کافروں اور غیر مسلم جو اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں پہ کہ ہم ان کو دبا کے رکھیں تو مسلمانوں مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ اس کی شان ہے بادشاہ اکبر کی بیجا بیجا رواداریوں ملکی سیاست میں ہندووں کی عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے یعنی بادشاہ اکبر جو تھا نا مغل بادشاہ اس نے بہت زیادہ بیجا رہا رہی اختیار کی اور ملک میں بہت زیادہ غلط طریقے قائم ہو گئے تھے یعنی جب ہندوستان پاکستان نے کی تھا کہ مسلمانوں کی ازادی خود ان کے دینی معاملات میں ختم ہو گئے تھی چنانچہ اکبر کی آخری دور میں اسلام کی سرملندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہو گئے یعنی ان کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ یہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں مسلمان تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے جو آدمی آگے آیا جو شخص آگے آیا اس کا نام تھا حضرت مجدد الف ثانی آپ نے جانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قیدوں بن کی سختیاں جہلی ان کو قید بھی کر دیا گیا اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ لیا ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد ان کا بیٹا ہو گئے زیب دین کا خادم بنا اور کمزوری کی وجہ سے مغلیت سلطنت کا زوال شروع ہو گیا یعنی پھر مغل دور کا زوال شروع ہو گیا وہ آپس میں لڑنے ہی لگے تو جاہرے دوسروں کو موقع ملتا ہے پھر مرہٹوں اور ہندووں کے کئی گروپ نے سر اٹھا دیا یعنی ہندووں کے اور مرہٹوں کے جو قومیں تھی انہوں سر اٹھایا اور مسلمانوں کے آگے آکے کھڑے ہو گئے انگریزوں نے اپنے قدم جمع لیے اور ملک میں انتشار پھیل گیا لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اسلام کے سرورن رکھنے کے لیے میسور کے سلطان حیدر علیہ اور اس کے بیٹے سلطان ٹپو نے ہندووں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا دیکھیں باری باری لوگ آتے گئے مسلمانوں کو سمالتے گئے مگر پھر بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں ہر دور میں تو سملنے میں مشکل سے آیا بلکہ افغانستان ترکی پھر فرانس بھی اپنے ساتھ چامل کرنے کے کوشش کی لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکے اسی زمانے میں شاہ علی اللہ سامنے آئے اور ان کے سابزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی معاشرتی درائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی یہاں تک سمالتے میں آیا باری باری پسماندگی مسلمانوں کی اس وجہ سے باری باری لوگ سامنے آتے گئے انہیں ناکامیابی ملی کامیابی بھی ملی صحیح سارا اس میں کچھ بتایا گیا ہے یہ پورا آپ یہاں سے ریٹ کریں گے اٹھارہ سو ستاون صحیح ہے یہ پوری ہسٹری بتائی گئی ہے کس طرح جنگ ہوئی کتنے قومیں سامنے آئیں یہاں تک آئیے نیکس پیچ پہ یہ پورا آپ ریٹ کریں گے یہاں سے یہاں تک کہ حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا یہاں تک پڑھیں گے یہ پوری ہسٹری پاکستان کے دیوی ہے اب یہاں یہ والا پیرگراف پڑھ لی ہوں پیج نمبر فورٹی تھری پہ آئیے سائیکن پیرگراف یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کے تشکیل کی دو ملیان دے ہیں دیکھیں یہ اقتباس میں بھی آتا ہے آپ کے ایک جو یعنی اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے جو وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے دوسری وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے یعنی ایک جو انگریزوں نے بنائی ہوئی ہے ایک ہمارے پیارے نبی نے جو قومیت کی تشکیل کی ہے اہل مغرب نے خاندانی نسل قبالی بنیادوں پر ذرا وسط پیدا کرے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے اس نظریہ کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے کو بخوبی ظاہر کرتا ہے یہ وطنی قومیت کی بنیاد پر لڑی گئی اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیہ کے مسلمانوں کو تعفض دینے میں بالکل ناکام تھی کیونکہ جنوبی ایشیہ کے مسلمان اس نظریہ کے تحت ایک مجبور قلیت بن جاتے یعنی ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا ہم دین اپنے دین کی حفاظت بھی کریں اور اپنے دین کے لحاظ سے اپنے زندگی گزاریں قومیت کی دوسری بنیاد نیچے دیکھئے قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامی کی تشکل کرتے وقت قائد فرمائی جو مغرب کے تصور قومیت سے بالکل الگ ہیں صحیح اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایک معاشرہ بنایا تھا جو مدینہ کی ریاست میں قائم کیا تھا صحیح اس سلسلے میں اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کہے ملک کو نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحقہ میں جمعیت تیری یعنی مسلمانوں کی عظمت جو ہے سب سے بلند ہے مغربی تحذیب سے مقابلہ کیا جائے تو سب سے بلند ہے نیکس پیج پر آئیے فورٹی فور پہ یہاں سے آپ پڑھیں گے مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے یہ پورا پیج پڑھ کے یہاں تک آئیے آپ یہ بہت آسان لکھا ہوئے سارا میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کا بیک گراؤن اس میں کیا بتایا گیا پھر یہاں سے دیکھئے پیج نمبر فورٹی فائف پہ لاس پیر اگر آپ یہ پڑھ رہی ہیں پیج نمبر فورٹی فائف پہ دیکھئے یہاں سے دیکھ رہے ہیں پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کیے اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان زیادہ ترقی کرے ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیشہ نظریہ پاکستان کے ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحقم اور شاندر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پیج نمبر فورٹی فائف پرون لاس پیر اگر آپ دیکھئے نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو اسلامی فلاہی مملکت بنانا ہے ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے یعنی ہمیں دو قوم نظریہ کے بنیاد کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشر کی بنیاد ڈالی اس کے بتاہے وے راستوں پر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ رسول کے اور اس کے رسول کے سامنے ہم سرخور ہو سکے ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو ہمارا جینا اور مرنا صرف پاکستان کے لئے ہونا چاہیے یہ پورا آپ کو یہ تین چار لائنیں آپ کو ایک دباس میں بھی آتی ہے قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے یعنی اگر ہم ملک کے لئے کام کر رہے ہیں تو اس کے ملک کے لئے ہونا چاہیے اس کے لئے اپنا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تار ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلو بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنے صیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کے دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنے میں پاکستان کو توانا یعنی مضبوط مستحقہ امچاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے سمجھ میں آگیا اس کی ریننگ کرنی بہت ضروری ہے جتنا میں نے پڑھائے اس کو میں نے اتنا سمجھایا ہے اس کا پورا خلاصہ پورا کونسٹ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا سائرے چپٹر بہت بڑا تھا آن لائن اس طرح سے پڑھانا بہت مشکل ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پورے چپٹر کو خود سے بھی ریٹ کریں جو اہم امپورٹن پیغراف تھے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے ریٹ بھی پڑھ کے سمجھائیں بھی اور بتا بھی دیا کہ اس میں سے اختباس آتا ہے تو آپ کو تشریف طرح کرنی ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا اس کو پڑھ لیجی گے ایک بار اس کے متعلق جو بھی ایکسسائز آپ کو دی جائیں گی بھیجی جائیں گی پی ڈی ایف میں یا ایمیج فارمٹ میں وہ آپ اس کو کمپلیٹ کر کے باقاعدہ اس کو چیک کروائیے پریویس تمام کام